بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے پڑھنے ہیں اور انشاءاللہ یہ آپ کے کام آئیں گے ٹھیک ہے تو چلتے ہیں تو یہ جناب ہے ہوں اور ہوس کا استعمال اچھا نارمل جو ہے یہ نہیں پتا ہوتا کہ یہ کیا چیز ہیں ٹھیک ہے اب یہ جو ہوں ہے یہ کس کے لیے استعمال ہوتا ہے میں تھوڑا سا انٹرڈکشن آپ کو کروا دیتا ہوں ایسے لفظ کا تو ہوں جو ہے یہ سبجٹ کے بارے بتا رہا ہوتا ہے جنہی جو کام کرنے والا بندہ ہوتا ہے جو کام کر رہا ہوتا ہے اور نارمل یہ فکرے کے شروع میں ہوتا ہے ٹھیک ہے نارمل فکرے کے شروع میں دیکھیں کون سی چیز ہوتی ہے یا تو سبجٹ ہوتا ہے اور یا پہ ناؤن ہوتا ہے ناؤن کی جگہ یا پر ناؤن ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو ہوں اور ہوس ہیں یہ بسیکلی گیا ہیں یہ آپ کے ریلیٹیف پر ناؤن ہیں ٹھیک ہے تو ان کو ہم یا تو ریلٹی پرناؤن کہیں گے یا پھر یہ ہے کہ ان کو سبجیکٹیو یا آبجیکٹیو پرناؤن کہیں گے پوزیسی پرناؤن کہیں گے ٹھیک ہے تو ہو جو ہے یہ ایکسپلین کرتا ہے جب بھی ہم سبجٹ کی بات کریں گے سبجٹ کے ریلیٹڈ کو بھی بات کریں گے تو اس کے لئے ہم ہو استعمال کریں گے اور ہو جو ہے یہ نارمل ورب سے پہلے لگانا ہوتا ہے ٹھیک ہے یعنی اگر کئی خالی جگہ ہے اور خالی جگہ سے آگے آپ کا کوئی ورب ہے تو پھر اس خالی جگہ پہ آپ نے کیا لگانا ہے ہو لگانا ہے اسی طرح اگر آپ کا آبجیکٹ کے بارے بات ہو رہی ہے یعنی جو جس پر کام کیا جاتا ہے ٹھیک ہے تو جس چیز کے بارے میں ہم بات کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے لئے پھر آم ہوم کا استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ نارمل جہاں پہ خالی جگہ ہوتی ہے اس سے آگے اگر کوئی ناؤن آ جائے سبجیکٹ آ جائے ٹھیک ہے تو اس سے پہلے ہم ہوم کا لفظ یہ استعمال کرتے ہیں اسی طرح ہوس ہوس جو ہے یہ بیلونگنگنس کو ظاہر کرتا ہے یعنی کسی بھی چیز کی ملکیت کو ظاہر کرنے کے لئے ٹھیک ہے تو کوئی بھی اگر وہاں سبجیکٹ ہے ابجیکٹ ہے اس کی کوئی ملکیت کی بات ہو رہی ہے تو اس کے لئے ہم ہوس کا استعمال کریں گے ٹھیک ہے اور یہ جو ہے ٹھیک ہے تو اس سے پہلے وہ جو چیز جو ملکیت کو ظاہر کر رہی ہے اس سے پہلے جو ہے وہ ہوس کا استعمال کیا جاتا ہے تو لیٹس ہی اب ہم ایسے ہی ان تینوں کو اور مزید ایک ویر بھی ہوتا ہے ویچ بھی ہوتا ہے تو اس کو لیٹس ہی ہم یوز کرتے ہیں تو تو لیٹس سٹارٹ ہم کوئی سٹارٹ کرتے ہیں تو ہمارا پہلا کوئی سٹن ہے آپ کوئی مجھے کرنے پر ہوں آپ کوئی مجھے کرنے پر ہوں بتاتا ہوں کس کے مطلق جس نے مجھے پچھلی رات بلایا جس نے یعنی اس کا مطلب ہے آپ کسی سبجٹ کی بات کر رہے ہیں تو یہاں پہ بلکہ یہاں پہ آپ دیکھیں بات تو آپ سبجٹ کی کر رہے ہیں یعنی جو کام کرنے والا ہے کس نے بلایا ہے لیکن خالی جگہ سے اگر آپ آگے دیکھیں تو خالی جگہ سے آگے یہ آپ کو کیا نظر آ رہا ہے یہ آپ کو ورب نظر آ رہا ہے تو میں نے کہا تھا کہ فالوڈ بائی ورب تو ورب کو کون سا لفظ فالو کرتا ہے تو وہ جو ہے کرتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد دیکھیں شڑ یہ بھی کیا ہے اب دیکھیں اب میں کس کو کام کر رہا ہوں ہو لگے گا کہ ہوم لگے گا تو میں کسی اس کے بارے میں بات کر رہا ہوں کہ مجھے کس کو کہنا چاہیے کہ ڈانس کر رہے ٹھیک ہے تو یہاں آ جائے گا ہوم ہوم شوڈ آئی آسک ٹو دا ڈانس ٹھیک ہے تو یعنی مجھے کس کو کہنا چاہیے تو اس کا مطلب میں آبجٹ کی بات کر رہا ہوں ٹھیک ہے اس کے بعد ہے وہ ڈاکٹر جس نے کیا کیا یو ریکمینڈ جس کو آپ نے ریکمینڈ کیا ہو کا مطلب جو ہوتا ہے کون ٹھیک ہے اور جو بھی ہم استعمال کرتے ہیں ہوم جو ہے یعنی جو کے یعنی جو جس کے بارے میں ہم بات کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ وچ جو ہے یہ استعمال ہوتا ہے جو کے لیکن بے جان چیزوں کے استعمال ہوتا ہے اور ہوس جو ہے یہ ملکیت کو ظاہر کرتا ہے پوزیشن کو ظاہر کرتا ہے ٹھیک ہے یعنی کسی بھی چیز کی ملکیت جب ہم کسی کو یعنی وہ چیز میری ہے وہ پین میرا ہے تو پین جو ہے وہ آپ کی ملکیت ہے تو اس کے لیے پھر ہوس کا لفظ استعمال کریں گے ٹھیک ہے تو اب جہاں پہ آئے گا دا ڈاکٹر وہ ڈاکٹر جس نے ٹھیک ہے تو یہ آ جائے گا ہوں جس نے جو کے یعنی جو کے یو ریکمنڈڈ یعنی جس کو آپ نے ریکمنڈ کیا is not available for 3 months اسی طرح next question ہے left this report on my desk اب ظاہر ہے کسی بندے نے یہ report چھوڑی ہے میرے desk پر تو بندے کے لیے ہم use کرتے ہیں اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ left بھی آ گیا تو left جائے ایک verb ہے تو verb کو جو بھی چیز فالو کرتی ہے وہ ہوتی ہے next ہے he bought all the tools وہ تمام tools خریدے اس نے اب he جو ہے یہ subject ہے ٹھیک ہے اور اس نے کیا خریدے tool تو اب یہ بات آگے کیا ہے are required to fix the old car کون سے چیز car کو fix کرنے کی ضرورت پڑتی ہے tool تو یہ کیا object ہے تو object کے لیے ہم کی ضرورت کرتے ہیں which ٹھیک ہے کیونکہ یہ بیچان چیز ہے اگر کی زندہ چیز ہوتی تو پھر ہم اس کے لیے whom کا لفظ استعمال کرتے ٹھیک ہے تو کیونکہ اس کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے لیکن اب tool جائے کیونکہ بیجان چیز ہی ہے تو اس کے لیے ہم which کا استعمال کریں گے اسی طرح this is the doctor یہ وہ doctor ہے جس نے helped کی کس کی سارا کی recover from her illness ٹھیک ہے تو یہاں پہ پھر میں آپ کو وہی کہوں گا کہ verb آگیا تو اس کی نشانی یہ ہے کہ verb آجائے تو verb کو فالو کرتا ہے کونسا لفظ who next ہمارا question ہے give me the plate مجھے plate دے دو ٹھیک ہے اب plate کے بارے ہم بات کر رہے ہیں جو کے is on the table جو کے table پر ہے اب plate ایک بیجان چیز ہے تو اس کے لیے ہم which کا لفظ استعمال کریں گے ٹھیک ہے تو which کا مطلب ہوتا ہے جو کے the police man identify the murderer police man نے murder قتل قاتل کو قاتل کا سراخ لگایا finger prints were on the knife کیونکہ اس کی finger prints جو ہیں جس کی یا اس کی ٹھیک ہے تو اس کے لیے ہم کیونکہ یہ بندے کی بات ہو رہی ہے تو اس کے لیے ہم use کریں گے who's کیونکہ اس کی finger print اس کی ملکیت ہے بھائی ٹھیک ہے اس کی finger print ہے I know the candidate میں اس candidate کو جانتا ہوں اب ایک candidate کی بارے بات ہو رہی ہے یہ ایک object ہے تو اس کے لیے whom کیونکہ اس سے normal جو ہے اگر آپ دیکھیں آگے I لگا ہو I کیا ایک subject ہے ٹھیک ہے تو subject کو جو لفظ فالو کرتا ہے وہ whom ہوتا ہے اس کے علاوہ which is the relative pronoun in the sentence یہ ایک sentence آپ کو دیا گیا ریلیٹیو پرنون کیا ہوتے ہیں تو ظاہر ہے اس میں آپ easily identify کر سکتے ہیں which is the interrogative pronoun interrogative pronoun ہمیشہ یاد رکھیں کہ فکر کے شروع میں لگا ہوتا ہے کیونکہ وہ پوچھنے کی لئے استعمال ہوتا ہے تو ہمارا sentence ہے why did you act like this so this matter has been perplex me تو اب یہ دیکھیں کہ شروع میں کون سا لگا ہو ہے why تو why آپ یہ interrogative pronoun کلائے گا although یہ بھی pronoun ہے اگر آپ question میں answer میں آجاتا ہے کوئی صرف pronoun تو وہ بھی ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو یہ relative pronoun بھی ہے اور pronoun بھی ہے which is the subjective pronoun آپ کیونکہ subjective pronoun کا مطلب ہے جو شروع میں لگا ہوتا ہے تو وہ ہوتا ہے جناب they تو کیونکہ اس فکرے میں they talked about us was an out of insult تو اس میں جو شروع میں لگا ہو ہے یہ آپ کا کیا ہے subjective pronoun ہے اور normal اس کو pronoun بھی کہتے ہے اگر آپ option میں pronoun بھی آجاتا ہے subjective pronoun بھی آجاتا تو آپ answer both and b b n n b n 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 next more question the man آدمی کی بات رہی ہے اور آگے آپ دیکھیں تو لگا ہو ہے آپ کا جو sentence ہے خالی جگہ سے آگے آپ کا subject لگا ہوا اور subject کو فالو کرتا ہے لفظ whom the cafe کے بعد دیکھیں اس کے بعد آپ کو آگے دیکھیں subject لگا ہوا ہے pronoun لگا ہوا ہے لیکن اب ہم یہاں پہ ایک بات اپنے غور کرنی ہے the cafe یعنی وہ cafe جس کے بارے میں she usually has breakfast around the corner جو نارولی وہاں پہ ناشتہ کرتی ہے تو ہم جب جگہ کی بات کریں گے تو جگہ کے لئے ہم use کریں گے where ٹھیک ہے تو یہ ہمیشہ یاد اکنے which ہے یہ بے جان چیزوں کے لئے استعمال ہوتا ہے اور جب بھی ہم کسی جگہ کی بات کر رہے ہوں گے تو اس کے لئے ہم where کا استعمال کریں گے next is the girl اب girl کی بات ہو رہی ہے لڑکی جس کے بارے میں ہم نے بات کرنی ہے تو اس کے لئے ہم use کریں who the girl who wrote جس نے لکھی کس نے لکھی لڑکی نے لکھی اس لئے ہم نے کیا لگا who next time are a question the people لوگوں کے بارے بات ہو رہی ہے جن کو ہم نے پچھلے دن دیکھا ہم سائے تھے تو اب لوگوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے تو زندہ بندے ہیں اس کے لئے ہم کا لفظ استعمال ہو گا دبوائے لڑکا کیا اس نے کیا جس کی بائک چوری ہو گئی وہ رو رہا ہے اب جس کی بائک اس کی ملکیت کو ظاہر کر رہی ہے تو یہاں پہ ہوس لگے گا ہوتل کیا ہے جگہ ہے جہاں پہ ہم رکے وہ بہت شور والی جگہ تھی تو اب یہ کیا ہے اب آپ خود دیکھ لیں کہ ہم بات کریں کسی ہوتل کی کسی جگہ کی تو جگہ کے لئے میں نے بتایا کہ لفظ استعمال ہوتا ہے اس کے ملکیت ملکیت ظاہر کر رہا ہے تو وہاں پہ ہوس لگے گا ہے is this the umbrella کیا یہ چھتری you lost گم ہو گئی ہے یہاں پہ آئے گا which کیونکہ چھتری ایک بے جان چیز ہے is this the umbrella which you lost جو کہ آپ ہو چکے ہیں ٹھیک ہے تو چھتری کی بات کر رہے ہیں چھتری بے جان چیز ہے اس لئے لگے گا which next is he is the doctor جو کیا ہے جسے میں دیکھوں گا اس دوپیر اب میں ڈاکٹر کی بات کر رہا ہوں زندہ چیز ہے تو یہاں پہ whom جون is the boy جون ایک لڑکا ہے جون کے بارے بات آئے ٹھیک ہے تو اب کیوں کہ کیا کریں گے ہوں لگائیں گے کیوں ہم بات کر رہے ہیں اس کے باپ کی اس کے باپ اس کی ملکیت ہے ٹھیک ہے اس ملکیت میں آتا ہے اس relation ہے she is the girl وہ لڑکی ہے کیا جس i saw at the party last night جس کو میں نے دیکھا پچھلی night party میں تو لڑکی کے لیے ہم use کرتے ہیں whom the boy to whom you speak as my cousin اب لڑکی کے بارے بات کر رہے ہیں the boy to whom جس کو you spoke جس کے بارے میں بات رہے ہیں as my cousin وہ میرا cousin ہے lecture who whom who switch and where کے بارے میں امید ہے کہ یہ آپ کو اچھی طریقے سے آگیا ہوگا تو بس آپ کی تھوڑی سی اس میں ٹیکنیکل چیزیں ہیں اس کو یاد رکھنا ہے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ آخر میں یہ ہی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کریں اور دوستوں میں بھی شیئر کریں اور جب بھی آپ سیلیکشن سنٹر پہ جاتے ہیں یا کہیں بھی دوستوں بیٹھتے ہیں تو یوٹیوب کو ضرور ریفر کریں تاکہ ہر بندے تک اس کی رسائی پہنچے ہے تو یہ ضرور دیکھیں انشاءاللہ میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں اللہ تعالی آپ کو پاس کرے اللہ حافظ